محجید ایقشا مسلمان کا پہلا کی بلا محجید ایقشا کو اجاعت کرو مینستر محجید ایقشا اسرائیل اسرائیل یہودی نصارا مارے تقویل فلسطین ماجید یاکشا اس علماری کا پہلا کی بلا میں اس سمیں دلی کی شاہی جامعہ مسجد یعنی مسجد فتح پوری پر موجود ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً چالیس پیتالیس سال پہلے ایک اعلان کیا گیا تھا امام خمینی کے ذریعے کہ یومِ الویدہ جمعہ یعنی جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو تمام مسلمان مل کر یومِ قدس کے طور پر منائیں اور فلسطینی مظلوموں کے حق میں آواز اٹھائیں آج تک وہ پوری طرح سے کامیاب اعلان نظر آتا ہے اور اسی مسجد فتح پوری میں یہ لوگ ہر سال اسی طرح سے بڑی سنکھیا میں سیکڑوں کی سنکھیا میں جمع ہوتے ہیں اور فلسطینی مظلوموں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں میرے ساتھ یہاں کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر کیا کریں ہمارا پہلا قبلہ ہے پیچھے دیکھے آجا بلتا رہیے بات بات تھوڑا سا تھوڑا جگہ لے لیے فلسطین کے حوائیتی میں ہے ماجید ہے ہمارا پہلا قبلہ ہے ہمارا اول قبلہ ہے ہمارا اس پر ظلم کیا جا رہا ہے تنیا ہے تکبیر فلسطین ماجید کے اقصہ اسرائی مرداباد مرداباد یہ جو جوش ہے یہ جو نارے ہیں یہ لگاتار لگتے رہیں گے اسی طرح لیکن اس سے پہلے کچھ لوگوں کی بات سن لیتے ہیں کہ اس مدے پر کہنا کیا ہے آپ کا آخر فلسطین اور اسرائیل کا مدہ کیا ہے سب سے زیادہ جو ہے بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جتنے بھی ہمارے ملک میں جتنے بھی ہیں پورے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور اتیچار ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے اور سب ہی کو ایک ہدایت دینا چاہیے کہ ایک دوسرے مسلمان کے اوپر ہم یہ کریں ابھی یو این ایسی یونائٹیڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کونسل ہے سلامتی کونسل اقوام متحدہ کی اس میں ایک پرستاؤ پاس ہوا ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اس جنگ کو فوراں روک دیا جائے گا لیکن ابھی بھی وہ ریزولوشن پاس ہونے کے بعد بھی اسرائیل نہیں مان رہا ہے حملے کرنے سے نہیں یہ صرف دکھا ہوا کے لیے ہے صرف صرف جو ہے دکھا ہوا کے لیے ہے صرف یو این کیا کر رہا ہے اس دن سے یہی سب ہو رہا ہے بھائی سب اس دن سے ہوا کیا اس دن سے سارے یہ جتنے اپنی اسلامی کنٹریز ہیں کتنے پاس کر لیے انہوں نے پرستاؤ کیا کر رہے ہیں ترکی یہ سعودیا کتا رومان کیا کر رہا ہے یو این میں کتنے بار یہ ہو چکا کبھی ویٹو امریکہ کر دیتا ہے کیا کرنا چاہیے ان لوگوں کو آپ کیا کرنا یہ چاہیے کہ جا سارے ایک جو ٹھوکے اس کے خلاف ایکسن لے اسرائیل کے خلاف ایکسن لے نیتانیاؤں کے خلاف ایکسن لے یو این میں ہو کیا رہا ہے یو این میں تو یہ سب چل رہا ہے اتنے دن سے پرستاؤ بھی پاس ہو رہے ہیں کچھ ہو نہیں رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ روکے گی یا نہیں جنگ روکنے کی کوئی کنجائیس ہی نہیں لگ رہی ہے جنگ کہاں روک رہی ہے اتنے پرستاؤ پاس ہونے کے باوجود جنگ کونسی روک رہی ہے کتنا کچھ ہو رہا ہے اتنے بچے مر رہے ہیں اتنی عوام مر گئی پورا گاجہ تباہ ہو گیا اتنے بچے مر چکے ہیں چالیس پچاس ہزار بچے مر چکے اسکول تباہ ہو گیا اسپیٹل تباہ ہو گیا جو پوری مہا کی جو آبادی تھی پوری نیستنا بوت ہو گئی کل پرسو پریشانے لوگ بچے مر رہے ہیں اور کوئی بولنے والا نہیں ہے ساہتہ سمو پر بات کروں گا ساہتہ سمو پر بات کروں گا ہم لوگ ہر سال یوم القدس کے موقع پر اس فتح پوری مسجد کے اندر تمام نمازیوں کی طرف سے ہم ہر سال یہ یوم القدس کے موقع پر مسجد کے اقصہ کے لیے مسجد اقصہ کے تحفظ کے لیے ہم ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں اور مسجد اقصہ کے تحفظ کے لیے ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا کے تمام مسلم ممالک سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ مسجد اقصہ کو تحفظ دلائیں کیونکہ مسجد اقصہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے ہمارے نبیوں کی وہ سرزمین ہے ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصہ سے محراج کے لیے تشریف لے کے گئے اور آج جو فلسطین کے اندر فلسطین کے بے گناہ انسانوں کے اوپر وہاں کی عورتیں وہاں کے معصوم بچوں کا جو قتلے ہم کیا جا رہا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلم ممالک سے ہم یہ معتبانہ گزارش کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لیا جائے اور وہاں سیز فار کرائے جائے اور جنگ ایک دم بند کرائے جائے یہ برداشت کرنے کے لائق ظلم نہیں ہے اور جو محراج اقصہ ہمارے پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے ہم یہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہر سال گزارش کرتے ہیں اس سال بھی گزارش کرتے ہیں تمام مسلمانوں کی طرح سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری مسجد اقصہ کو تحفظ دلائے وہ ہمارے پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اس کی بے حرمتی ہم مرتے دم تک برداشت نہیں کریں گے اور ہر سال ایک بار نعرے دیکھ لیجئے آپ لوگ بڑی قداد میں یہاں جو مسلمان ہیں وہ اس سمیں نعرے لگا رہے ہیں اور یہ پروٹیسٹ ان کا جاری ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے کتنی بار حملے ہو چکے جو یہاں پہ جو یہ رسد پہنچائی آتی ہے کہیں کہیں سے رسد پہنچاتے ہیں یہ اتنے بھی سائتہ سموں وہاں پہ جو انجی وغیرہ کام کر رہے ہیں کئی بار حملے ہو چکے امریکہ کیا کرتا ہے بس کھالی یہ کہہ دیتا ہے جو گلتی ہو گئی اسرائیل بھی یہی کہہ دیتا ہے لیکن ہو گیا امریکہ نے ویٹو کا استعمال نہیں کیا اس لیے یہ پرستہ و پاس ہو گیا اس پہ ساجیس ہے کیا کوئی یہ ساجیس کے تہتی ہو رہا ہے محمدانوں کے خلاف تو پوری دنیا میں ہی ساجیس چل رہی ہے محمدانوں کے خلاف کہاں پہ ساجیس نہیں ہے آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے کیول اسلام کے خلاف ہی ساجیس ہیں باقی اور تو قوموں کے خلاف کسی کے ساجیس ہے کہاں پہ یہ بتائیے مجھے آپ امریکہ کا کیا رول سمجھتے ہیں یہ تو سیاست ہے بلکل امریکہ کی تو ایک شادیس ہے ہی یہ امریکہ جو ہے کہ اشارے پہ تو سارا کام ہو رہا ہے امریکہ چاہے تو سب کچھ ختم ہو سکتا ہے اس کو سمجھا تکتا ہے سمجھ رہے نا اسرائیل کو امریکہ چاہے اسی کا کھڑا کیا ہوا ہے امریکہ چاہے گا تو ایک منٹ میں اسرائیل کو بولے گا تو وہ پیچھ اڑی آئے گا لیکن اب کہانی کچھ ایسی ہے کہ اسرائیل امریکہ کی بھی نہیں سن رہا ہے یہ سب فراٹ ہے اور یہ ملی بھگت ہے صرف سیلانہ اور بھیجا کھانے والی بات ہے امریکہ اس میں پوری طرح سے ملوث ہے وہ انوال ہے اچھا ایک جملہ یاد آگیا مجھے لوگ کہتے ہیں اپنا ہی پالا ہوا بچہ ہاتھ سے نکل گیا نہیں بلکل بات ہے ایک چیز اور میں کہنا چاہ رہا ہوں آج جیسا کہ یومیں کچھ سے ہم لوگ کیا کر سکتے آپ سب لوگ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں ہر بندہ کے اسرائیل کے ہر پروڈیکٹ کا بائکوٹ کریں ہر بندہ جانتا ہے ایک بھی نکلا ہوا ہے کئی ساری بک چھپ چکی ہے بھی تک اور ہر بندہ نیٹ چلا رہا ہے سوشل میڈیا کو یوز کر رہا ہے اور اپنے اپنے گھر کے اندر دیکھیں کیا سامان آپ لوگ یوز کر رہے ہیں کیا نہیں کرنا ہے تو کوشش کریں کہ اسرائیل کے ہر پروڈیکٹ کا بائکوٹ کریں ہاں اور کئی ساری کئی ساری گروپس ایسی ہیں جو ابھی تک ایم بیسی تک یہاں فنڈ کر کے پیسہ پہنچایا ان لوگوں نے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ خود جا کے وہاں سامان لے کے جا رہے ہیں اور خود اپنے لوگ جا رہے ہیں تو کوشش کریں ایسے لوگوں تک اپنا پیسہ دے کیونکہ ایم بیسی کے ثوروک ابھی تلق کم سے کم اسی نبے لاکھ تک ہم لوگوں نے بھی پہنچا ہے لیکن ابھی تک کوشش کا ریجلٹ نہیں آیا کہ ہمارا پیسہ جا بھی رہا ہے کہ نہیں آپ کا پیسہ وہاں تک پہنچا غازہ تک یا نہیں پہنچا فلسطین تک نہیں یہ بالکل ایک ایک میں بتا دوں آپ کو میں بتا دوں آپ کو جو اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس سوال پر کئی بار بات ہو چکی ہے پہلے بھی آپ نے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ اسرائیل کے اس پورے مدے پر جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے فلسطین پر اس کو لے کر فلسطینی مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے لیے غازہ کے لیے جو مدد بھیجی جا رہی ہے اس سے ہندوستان میں ایک بڑا طبقہ ہے جس نے مدد بھیجی ہے ایمبیسی کے ذریعے لیکن سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ہماری مدد وہاں تک پہنچ رہی ہے یا پھر ہمارا پیسہ وہ اسی طرح سے جا رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ایک بات اور ہے ایک بات اور میں بتاتا ہوں کچھ گروپ ایسی بھی ہے جیسے تحفوظہ ناموں سے رسالت ایکسٹرین ٹرسٹ والے گجرات سے کچھ لوگ ہیں تارشریہ کمیٹی نام سے کئی ساری ایسی گروپ ہے جو خود لے کے جا رہی ہے پورا پروف آپ کو ہر چیز دے گی سبوت کے ساتھ کہ ہمارا پیسہ کہا جا رہا ہے تو کوشش کریں ایسے لوگوں سے رابطہ کریں جو آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہنچا ہے ایمبیسی میں دیکھ کے کوئی فائدہ نہیں ہے جبکہ آپ کا پیسہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا اس کا کوئی پروف ابھی تک نہیں ملائے نہیں دیکھیں اس میں آپ کی بات جو ہے میں اس پر یہاں یہ ویورز کو بتا دوں کہ اس کو لے کر ہندوستان لائی فرحان یاہیہ جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں میڈیا میں ایک بہت بڑا نام ہے انہوں نے اس کو لے کر ایک خبر بنائی تھی اور عام جنتہ کو تمام مسلمانوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اور اس کو لے کر انہوں نے سیدھے طور پر سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ پیسہ کس طرح سے بھیج سکتے ہیں اور کیسے ایمبیسی کو پیسہ دیں کہ جس کے بعد آپ کو سلپ ملے رسید ملے اور کسی طرح کا کوئی فراد نہ ہو تو یہ ایک بڑی تعداد جو یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے وہ دلی کی شاہی جامع مسجد فتح پوری کی تصویریں ہیں جو اس سمیں گوا بن رہی ہیں اس منظر کا جو یومِ قدس منایا جا رہا ہے اس وقت یہ بھرپور طریقے سے یہاں نعرے بازی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم فلسطین پر ہو رہے ظلم کی بھرپور انداز میں نندہ کرتے ہیں کنڈم کرتے ہیں اور اسرائیل کے ذریعے کیے جا رہے اس ظلم کے خلاف اسی طرح سے آواز بلند کرتے رہیں گے دلی سے آئین اینڈ چینل کے لیے سائم آئین ڈھگان آئین boutان آئین ڈھگان اسرائیل کے پروڈک 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 اسرائیل کے پروڈک